آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور میرا نام محمد نوفل صفحان ہے بلانگ سوسر نوفلز اکیڈمی اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور ٹاپک جو ہے وہ میرا بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور عام لوگوں کے لیے تو یہ بالکل نازقابلس فہم بات ہے جن کو سمجھ نہیں آسکتی لیکن یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک ہے جنڈر سٹیڈیز کے ٹاپک سے میں نے لیا ہے سی ایس ایس کا دوہزار بیس کا پیپر ہے جنڈر سٹیڈیز کا پاکستان کے اندر بہرحال یہ کہیں پہ بھی آپ موجود ہیں میری زبان کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ رو رکھ سکتا ہے سوال جو میں لے کے آئے ہیں وہ ہے جنڈر ہیس ملٹیپل میننگ پہلے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ بنایا پہلے اس نے ایک اپنا تاثر قائم کیا اس نے کہا جنڈر کے بہت سارے مطلب ہیں بہت سے مفہوم ہیں آپ کس طریقے سے اس ورڈ کو ڈی کنسٹرک کرتے ہیں اب اگر آپ انگریزی کو جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ورڈ ڈی کنسٹرک کا مطلب ہے ٹھیک ہے جی دوسرے اس کا ایک اور اچھا جو مطلب ہے کرٹیسائز کا ہے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کیسے کرتے ہیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو جب کرٹیسائز کے مطلب بتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کسی چیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں نیکٹیف سائٹ سے بھی اور پوزیٹیف سائٹ سے بھی یعنی اس کے منفی اور مذبت دونوں پہلوں کو اجاگر کرتے ہیں آسان اردو کے اندر یہ کہ جو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس کی یہ اور یہ اچھائیاں یہ برائیاں گتھیاں سلجھانا اس کو میں نے تھوڑا سا آسان لفظ ہوں ڈی کنسٹرک کہ کس طریقے سے آپ جنڈر کی گتھیاں سلجھائیں گے یہ میں نے اس کو اردو ٹرانسیشن کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کیے جیسے کہ اس نے اسٹیٹمنٹ بنایا تھا جنڈر ہیز ملٹیپل میننگس تو میں نے اس کا سوال بنا دیا کہ کیا واقعی میں جنڈر کے ملٹیپل میننگس ہوتے ہیں جی ہاں جنڈر کے ملٹیپل میننگس ہوتے ہیں مثال کے طور پر پیپل، مین، بوائز، ٹرانس جنڈر، انٹر سیکس پیپل آر دب جنڈرز ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنڈر کے بہت سارے میننگس ہوتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں جنڈرز سوشلی کنسٹسٹکٹٹ جنڈر کنسٹکٹ ہوتا ہے اور سوال یاد رہا ہے آپ کو سوال کья ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈی کنسٹکٹ کرنا ہے جنڈر کو تو یعنی کہ جنڈر کے بارے میں پہلی بات تو ہی ہوگا کہ جنڈر کنسٹٹرکٹڈ ہے اور کیسے کنسٹٹٹٹٹ ہے سوشلی کنسٹٹٹٹ ہے یعنی سماجی طور پر معاشرے نے اس کو کنسٹٹکٹ کیا ہے سوسائیٹی نے اس کو کنسٹرک کیا یعنی کہ جو آپ کو جنڈر نظر آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو بھی میں نے بتایا گرلز، پیپل، مین، بوائز، وومین، مین یہ سارے کے سارے دراصل معاشرے کے بنائے ہوئے ہیں قدرت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ قدرت نے تو جو ہے وہ کسی انسان کو یا تو مادہ یا نر پیدا کیا ہے یا تو وہ میل ہے یا فی میل ہے یعنی کہ آپ کے سیل کے اندر یا تو ایکس ایکس کرومزوم ہوتا ہے یا ایکس وائے کرومزوم ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کرومزوم نہیں ہوتا ہے تو آپ یا تو میل ہوتے ہیں یا فی میل ہوتے ہیں لیکن جب آپ معاشرے کے اندر آتے ہیں تو آپ کے بہت سارے جنڈر ہو سکتے ہیں اور اس کا تعلق آپ کے کرومزوم سے نہیں ہوتا اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیا بھیس دیتا ہے کیا روپ دیتا ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ جنڈر is socially constructed تو آگے چلتے ہیں اس کو آگے دیکھتے ہیں یہ دیکنسٹرکشن تھیوری ہے اور اس کے اندر جو بیسک فیکٹ ہے جس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ خواتین کو جو وومن کا جنڈر ہے یعنی جس کو ہم خاتون اردو میں کہتے ہیں عورتوں کو ایک ریشنل جنڈر ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا جنڈر مانا ہی نہیں جاتا ہے یہ ایک علمیاں لے کے آئے ہیں جنڈر سٹیڈیز کے اندر کہ بھئی یہ تو بہت بڑا افسوسناک پہل ہوئے کہ آپ عورتوں کو جو ہے وہ ریشنل جنڈر سمجھتے ہی نہیں تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ عورت کو آزادی دو عورت کو پاور دو عورت کو اس کا جائز مقام دو عورت کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ سطح پہ اس کو لے کے آؤ تو ہم اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جنڈر سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے یعنی یہ تمام روپ دراصل سوسائیٹی نے تیہ کی ہیں نہ کہ قدرت نے کہ گھر کا کام عورت کرے گی بچے عورت سنبھالے گی اب اس جنڈر کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے اس جنڈر کو جو جنڈر بن گیا ہے یہ اس جنڈر کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا ہے تو اب ہمیں اس طرز کو سوچنا توڑنا ہوگا اور جنڈر کو جو کہ کنسٹرکٹ ہو گیا ہے کہ مین اس میسکولائن اور وومین اس فیمنائن یہ یعنی اسے کچھ مخصوص طرز پر اپنی زندگی گزارنی ہوگی جو کہ اب مزید نہیں چلے گا تو بس اس سوچ کو ڈی کنسٹرکشن آف جنڈر کہا گیا ہے یعنی جنڈر کو مخصوص پہناوے سے کیسے آزاد کیا جائے اور عورت کو کیسے وہ سارے روپ دیے جائے جو ایک مرد نے اختیار کیے ہیں وہ روپ جو مرد اختیار نہیں کرتا ہے وہ بھی چاہتا ہے اسے بھی اختیار کرنے ہوں گے یعنی کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ عورت کو وہ کیسے روپ دیے جائے ہیں جو کہ ایک مرد اختیار کیے ہوئے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر ایک پولیٹیشن کا روپ ایک معاشرے کو چلانے کا اختیار رکھنے والا روپ اسی طریقے سے کچھ روپ جو کہ مرد اختیار کرنے کو تیار نہیں جیسے کہ گھر میں برطن دھونے والے کا روپ گھر کی صفائی کرنے والے کا روپ تو یہ روپ کیسے اختیار کرے گا گھر کا کام کیا اور مرنی کر سکتا تو یہ سارے روپ جو وہ اختیار نہیں کرنا چاہتا یا وہ جو اختیار کیے ہوئے اب وہ سارے کے سارے کام عورت بھی اسی طریقے سے کرے گی وہ بھی اختیار کرے گی اور وہ جو مرد نے اختیار نہیں کرے وہ اس کو اختیار کرنے پڑیں گے تو یہ جو جو مومنٹ ہے یہ جو سوچ ہے یہ دیکنسٹرکشن آف جنڈر بس اسی بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت کو لیبریٹ کرنا بھی ہے تو وومن کو جو لیبریشن ہے وہ یہی سے ملے گی تو اس کو میں نے سوال بنا دیا کہ ہاو ٹو لیبریٹ وومن تو اس کی بھی کچھ میں نے ریسپیز دیئیں وومن کن سپورٹ ون این ایڈر یاد رکھیے کہ آج کے معاشرے میں ہم جب ہندوستان پاکستان کی بات کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ساز بھو کی دشمن ہے ٹھیک ہے جی بھاوج نند کی دشمن ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اگر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کرنے والی خواتین ہیں اور ان کا بوس اگر مرد نہیں ہے عورت ہے تو وہ عورت عورت کی دشمن ہو جاتی ہے اب وقت آگیا ہے کہ عورت عورت کو سپورٹ کرے جو عورت بڑی پوسٹ پہ ہے وہ چھوٹی پوسٹ کی عورت کی مدد کرے اگر ایک عورت آگے نکل گئی ہے تو دوسری عورت جو کہ پیچھے رہ گئی ہے اس کو وہ ہیلپ کرے اگر ایک عورت شہر کے اندر پڑھ لکھ گئی ہے تو گاؤں میں جا کے وہ دوسری عورت کو مدد کرے کہ وہ بھی پڑھ لکھ جائے تو اس کو ہم نے انگلیش میں کہا اگر آپ کے گھر میں ایک عورت نہیں ہو تو آپ کو ماسی رکھنی پڑتی پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ ساتھ آٹھ ہزار روپے لیتی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ انپیڈ جو ڈسٹیبیوٹ ڈومیسٹک ورک لوڈ ہے وہ اب ری ڈسٹیبیوٹ ہوگا وہ ری ڈسٹیبیوٹ ہوگا کہ اب وہ مرد بھی کرے گا اور عورت بھی کرے گی یہ کوئی ٹیگ نہیں ہے کہ یہ کام سارے کے سارے صرف عورت نہیں کرنے تو صفائی سے کھانا پکانا اور بچوں کو سمالنے تک سارے کام جو ہیں وہ ری ڈسٹیبیوٹ ہوں گے عورتوں کو اگر وہ خود بہت اچھا نہیں پڑھ سکیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کا انتظام کریں کہ ان کی آنے والی نسل ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اچھا پڑھ سکیں تو جنڈر ایکوالیٹی اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کریں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوقوں کو پہچانے کہ کانسٹیوشن نے کیا کیا اس کو اختیارات دی ہیں جو نئے لاؤز بنے اس کے تحت اس کو اور کیا کیا فیسلیٹیز مل رہی ہیں جب تک وہ جانے گی نہیں تو اس کا سمر نہیں ملے گا اس کا ریزلٹ اس کا کانسیکوینس نہیں آئیں گے اور اس کے لئے مین چیز ہے اس کی کی جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے ٹھیک ہے جی سو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دے گا تھنکی